تباہ شدہ امارتیں، ویران بازار، دھماکے، دھوان، بارود، ملبا، آسمان سے بارش کی طرح برستے میزائل، اسرائیل کی وحشیانہ بمباری سے خصد تبا اور فضائی کے بعد زمینی کاروائی کا بھی اعلان، شہید فلسطینیوں کی تعداد بارہ سو سے بڑھ گئی، خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد شامل پانچ ہزار سے زائد زخمی، تین لاکھ سے زائد فلسطینی بے گھر ہو چکے ہیں، تباہ شدہ امارتیں، ویران بازار، دھماکے، دھوان، بارود، ملبا اور آسمان سے بارش کی طرح برستے میزائل اسرائیل فلسطین کشید کی سعودی ولی اہد کے مسلم ممالک کے رہنماؤں سے رابطے کشید کی روکنے کے لیے مشترکہ کوششوں کا آغاز کرنے پر اتفاق محمد بن سلمان کا ترکیہ کے صدر تیب اردگان کو ٹیلیفان دونوں رہنماؤں کا غزہ کی صورتحال پر تشبیش کا اظہار سعودی ولی اہد کا ایرانی صدر کو بھی کلیفان محمد بن سلمان نے کہا اسرائیل اور فلسطین کو بین الاقوام انسانی حقوق کا خیال رکھنا ہوگا مسئلہ فلسطین کو حل کروانے کی کوششیں جاری رکھیں گے اسرائیل فلسطین کشید کی سعودی ولی اہد کے مسلم ممالک کے رہنماؤں سے رابطے ہیں اسرائیل کا دولہ کرنے والے برطانوی وزیر خارج اور اسلائیری وزراء راکٹ حملے کا سائرن بچتے ہی دورے لگا دیں برطانوی وزیر خارجہ اسرائیل کو حمایت کا یقین دلانے کے لیے دورے پر پہنچے تھے حملے کا سائرن بچتے ہی اسرائیلی اور برطانوی وزراء میڈیا ٹاک چھوڑ کر اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ پڑے اسرائیلی اور برطانوی وزراء خارجہ کی پناہ لینے کے لیے بھاگنے کے ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی اسرائیل کا دورہ کرنے والے برطانوی وزیر خارجہ اور اسرائیلی وزراء نے راکٹ حملے کا سائرن بچتے ہی دورے لگا دیں اسرائیلی خاتون نے مغربی میڈیا کا حماس کی جانب سے دھائی جانے والے مظالم کے جھوٹی خبروں کا بھانڈا پھوڑ دیا ایک انٹرویو میں اسرائیلی خاتون نے کہا حماس کے جنگ جو جب ان کے گھر میں داخل ہوئے تو انہوں نے واسط طور پر کہا وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے کیونکہ وہ مسلمان ہیں ہم موسلمی ہم نہیں پہنچائیں گے זה תפס אותי מצד אחד بابتاں מצד שני זה הוריד לי הרבה לחץ וישבתי עם הילדים שלי והמחבלים הביאו כיסא מפינת אוכל היה מחבל חמוש כל הזמן אינתנו בממד והשאר מסתובבים בבית נگران وزیراعصم انوار الحق آکر سے کانسل آف پاکستان نیوز پیپر ایڈیٹرز کے وفت کی صدر ارشاد عارف کی قیادت میں ملاقات نگران وزیراعصم نے کہا ریاست کے سلاف منفی پروپاگینڈے کی مناثے مہم چلائے جاتی ہے آئندہ دورہ چین میں پاک چین سٹریٹیجک تعلقات دو طرفہ تجارت سی پیک اور سیاحت کے فروغ پر بات ہوگی وفت نے وزیراعظم کو پاکستانی اخبارات کو درپیش مسائل سے آگاہ کیا وزیراعظم نے وزارت اطلاط و نشریات اور وزارت خزانہ کو ہدایت کی کہ اخبارات کو درپیش تمام مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے نگران وزیراعظم انوار الحق آکر سے کانسل آف پاکستان نیوز پیپر ایڈیٹرز کے وفت کی صدر ارشاد عارف کی قیادت میں ملاقات ہوئی نگران وزیراعظم نے کہا ریاست کے خلاف منفی پروپاگینڈے کی مناسب مہم چلائی جاتی ہے آئندہ دور ہے چین میں پاک چین سٹریٹیجک تعلقات دو طرفہ تجارت سی پیک اور سیاحت کے فروغ پر بات ہوگی وفت نے وزیراعظم کو پاکستانی اخبارات کو درپیش مسائل سے بھی آگاہ کیا وزیراعظم نے وزارت اطلاط و نشریات اور وزارت خزانہ کو ہدایت کی کہ اخبارات کو درپیش تمام مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے گا نگران وزیراعظم انوار الحق کاکر سے کانسل اف پاکستان نیوز پیپر ایڈیٹرز کے وفت کی صدر ارشاد عارف کی قیادت میں ملاقات ہوئی ہے نگران وزیراعظم نے کہا کہ ریاست کے خلاف منفی پروپاگینڈے کی مناسب مہم چلائی جاتی ہے آئندہ دور ہے چین میں پاک چین سٹریٹیجک تعلقات پر بات ہوگی خالد محمود سے اس حوالے سے تفصیلات جانیں گے جی خالد محمود ملاقات کا حوال بتائیے گا جی دیکھیں نگران وزیراعظم انوار الحق کاکر سے کانسل اف پاکستان نیوز پیپر ایڈیٹرز کے وفت نے آج ملاقات کی ہے جس میں جو اخبارات کے مسائل ہیں ان کے حوالے سے بتایا گیا ہے خاص کا جو کانسل نے اپنی تجاویز رکھی تھی ان کے سامنے اس کے اوپر توادلہ کیا گیا ہے اس کے علاوہ جو حکومت کی جانب سے وزارت اطلاعات مشریہات کی جانب سے وزارت اخضانہ کی جانب سے جو ادائے جاری کی گئے ہیں اس کے اوپر بھی کمام پیش کرتا آج جہاوہ جیدہ لیا گیا اور یہ کہا گیا ہے وزیراعظم کی جانب سے ان مسائل کو تبدیحی بنیادن پر جا وہ حل کیا جائے اس کے علاوہ وزیراعظم کا یہ بھی کہنا تھا کہ ریاست کے خلاف منفی پروپیگنڈی کی مہم جا وہ چلائی جا رہی ہے معاشرے میں مصبت بحث و مباسیوں اور اس طلاف رائے پر مدنگ گفتور سننے کے محول کو فروغ دینا ہوگا اور جس میں اخبارات کا جو ہے وہ کلیدی کردار ہے اس کے علاوہ وزیراعظم کا یہ بھی کہنا تھا کہ میرے امریکہ دورہ کے بارے میں جھوٹی خبریں اور بیجا تنقید کی ایک مہم جو ہے وہ چلائی گئی جو سرہ سرہ جو ہے وہ منافی ہے اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ میں نے امریکہ کا دورہ انتہائی مقصر کیا تھا اور میں اپنے وقت انتہائی مقصر وقت کے ساتھ وہ امریکہ کا دورہ کیا تھا ہم نے کہا کہ امریکہ میں جو موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے پاکستان کی کیس کا مقصر انداز میں ہم نے وہاں پہ پیش کیا اور خاص کر جو ہماری ملاقاتیں ہوئیں عالمی رہنموں کے ساتھ اس میں جو پاکستان کی معاشی صورتحال ہے اس کے حوالے باپ کی گئی اور ریجن کی جو صورتحال ہے اس پر بھی بازہ کیا گیا جی ٹھیک ہے بہت شکریہ خالد محمود آپ نے ہمیں تفصیلیں ناکہ کیا وطن واپسی کا سفر نواز شریف سعودی عرب میں موجود پانچ روز قیام کے دوران سعودی حکام سے ملاقاتوں کا امکان دورہ قطعہ کے دوران اہم اتداروں سے ملاقات متوقع قائد نون لیگ ستر اکتوبر کو جدہ سے دبائی پہنچیں گے چار روز قیام کے بعد پاکستان روانگی ہوگی وطن واپسی کا سفر نواز شریف نے شروع کر چکے ہیں سعودی عرب میں موجود ہیں پانچ روز قیام کے دوران سعودی حکام سے ملاقاتوں کا بھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے دورہ قطعہ کے دوران اہم اتداروں سے ملاقات بھی متوقع ہے جبکہ قائد نون لیگ ستر اکتوبر کو جدہ سے دبائی پہنچیں گے چار روز قیام کے بعد پاکستان روانگی ہوگی نواز شریف کا وطن واپسی کا سفر شروع ہے سعودی عرب میں موجود ہیں اس پر بات کریں گے وقاس احمد سے جی وقاس بتائیے گا جبکہ دیکھیں اسلام بعد انتظام میں کہ عدالتی اختیارات ختم کرنے سے مطلق بل گزشتہ سال قومی سمبلی اور سینٹ سے منظوری کے بعد دیس جون کو صدق کی توصیق کے لیے وزیراعظم ہاؤس کو بچوایا گیا تھا لیکن پندرہ ماہ گزرنے کے باوجود اس بل سے مطلق کوئی پیشہ سامنے نہیں آتے کی جس پر آج سینٹ کی قائمہ کمیٹی داخلہ کی جانب سے پرنسپل سیکٹری وزیراعظم کو خط لکھا گیا ہے اور تین دن میں رپورٹ دینے کی حدایت کی گئی ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ عرفان صدیقی سے بل کے بارے میں جو رپورٹ ہے وہ تین دن کے اندر پرنسپل سیکٹری جو قائمہ کمیٹی ہیں ان کو جو وہ اس بارے میں آگاہ کریں ان کے جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ اٹھائی ستمبر کے میٹنگ میں ایک ہفزے میں رپورٹ طلب کی گئی تھی لیکن پندرہ ازم ہاؤس کے جانب سے جو کمیٹی کی حدایات تھی ان کو نظر انداز کیا گیا اور ابھی تک کمیٹی کی جانب سے کوئی حدایات یہ سامنے نہیں آسکتی جس پر جو سیکٹری کمیٹی ہیں ان کے جانب سے آج بزارتہ طور پر پرنسپل سیکٹری کو خط لکھا گیا ہے ان سے کہا گیا ہے کہ تین دن کے اندر وہ عرفان صدیقی دل کے بارے میں اپنی رپورٹ کمیٹی کو آگاہ کریں تین دن کے اندر اپنی رپورٹ جمع کر آئیں وقاس آپ کا شکریہ